اعوذ باللہ منہ شہیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کے سریم میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کے طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مصیبتیں حتم فرمائے آمین تو سامین جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے تو آج میں آپ کے ساتھ پانچ اور چھے محرم کے دن کا ایک خاص امجری وزیفہ شیئر کروں گی اس وزیفے کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے اور اس وزیفے کو آپ نے صرف اور صرف دو دن کرنا ہے تو دو دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے وسیلے بنا دے گا کہ آپ کے پاس وسیع و وسیر تعداد میں دولت ہوگی تو اسے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک محرم سا واقعہ شیئر کروں گی کہ جب قرآن پاپ رکھنے اور پڑھنے پر پبندی لگی تو لوگوں نے کیسے سکھا اور کیسے پڑھا ایمان کو تازہ کر دینے والا یہ ایک محرم سا واقعہ ہے تو صرف دو ہی مساجد اس شہر میں بچی جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوئی ہوتی تو میں نے کہا آپ مجھے مساجد کا پتہ بتا دیجئے میں وہاں چل رہتا ہوں تو جمعہ ادا کرنے کے لیے وہ آدمی مسجد تک پہنچا تو مسجد بند تھی تو مسجد کے پروس میں ہی ایک بندے کی ہاتھ میں مسجد کی چابی تھی اس آدمی نے اسے کہا کہ دروازہ کھول دو مجھے نماز پڑھنی ہے اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں جنیدار نہیں ہوں گا تو اس نے کہا دیکھئیں جناب میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کی ممالک میں بھی مسلمان تھی پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اس علاقے میں بھی نماز ادا کروں گا اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا محول بہت ہراب تھا میں نے جلدی سے اس آدمی نے جلدی سے صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا تو کام سے فارق ہونے کے بعد اس نے بلند آواز سے آزان دی تو آزان کی آواز سن کر بڑے بچے مرد عورت جوان سب مسجد کے دروازے میں جمع ہوئے کہ یہ کون ہیں جس نے موت کو آواز دی لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا ہیر اس آدمی نے جمعہ ادا نہیں کیا کیونکہ اکیلہ ہی تھا تو اس نے زفر کے نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا تو جب وہ جانے لگا تو لوگ اسے دیکھ سہے تھے کہ اس نے نماز ادا کی ہے اور باہر نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی نیا کام متارک کروا کر مسجد سے نکلا ایک بچہ اس آدمی کے پاس آیا اور کہا آپ ہمارے گھر چائے پر آئیں اس کے لہجے میں حلوس ایسا تھا کہ انکار نہ کر سکا تو اس نے انکار نہیں کیا تو گھر میں ترہاں ترہاں کے پکوان بن چکے تھے اور اس آدمی کے جانے سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اس نے وہاں کھانا کھایا تو ایک بچہ ساتھ بٹھا ہوا تھا بچے نے کہا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھانا آتا ہے تو قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے میں نے جیب سے قرآن کا ایک چھوٹا نسکہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناوں بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے دیکھ کر پھر قرآن کو دیکھا اور ماں باپ کو دیکھ کر دروازے کو دیکھا پھر مجھے دیکھا اور اس آدمی نے پھر سوچا کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو قرآن کی اس آیت اس پر انگلی تو رکھو تو وہ پھر پھر بولنے لگا اور قرآن دیکھے ہی مجھے حیرت کا ایک شدید سا جتکہ لگا کہ یہ تو قرآن کو دیکھے بغیر پڑھنے لگا تو اس آدمی نے اس کے والدین سے کہا کہ حضرات کی کیا معاملہ ہے تو انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں کسی کے گھر سے قرآن پاک کی ایک آیت کا تکرہ پی مل جائے تو اس تمام حاندان کو فانسی کی سزا دی جاتی ہے اسی وجہ سے ہم سب لوگ گھر میں قرآن پاک نہیں رکھتے تو پھر اس بچے کو قرآن کس نے سکھایا قرآن پاک تو کسی کے پاس بھی نہیں اس آدمی نے یہ حیران ہو کر پچھا انہوں نے مزید حیران ہو کر بولا کہ ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہیں کوئی درزی ہے تو کوئی دکاندار کوئی سبزی پروش تو کوئی کسان ہم ان کے پاس اپنے بچے بیز دیتے ہیں محنت مزدوری کے بہانے وہ ان کو الحم سے لے کر صورت ناز تک جبانی قرآن پڑھاتے ہیں یہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ خفظ کر لیتے ہیں تو اس لیے ہمارے پاس قرآن پاک کا کوئی ذریعہ نہیں اس لیے ہماری نئی نسل کو نازدہ نہیں آتا بلکہ اس وقت ہماری گلیوں میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب آپ سے قرآن ہے وہ آدمی بہت حیران ہوا یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو نازدہ پڑھنا نہیں آیا لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر پر گولنے لگا اگر آپ نہ رکھتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر آپ کو سنا دیتا تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے قرآن کے ایک نہیں کئی ہزار موجزے دیکھی ہیں تو جس معاشرے میں قرآن رکھنے کی پبندی دی گئی اس معاشرے کے ہر بچے بڑے مرد عورت کے سینوں میں قرآن حفظ ہو کر رہ گیا تو جب باہر نکلا تو کئی سو بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن کا تھوڑا تھوڑا ذکر سنوایا تو میں نے لوگوں سے کہا تم نے قرآن رکھنے پہ پبندی لگا دی لیکن جو سینے میں قرآن مجید حفظ ہے اس پہ پبندی نہ لگا سکے تب احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ بے شک یہ ذکر ہم نے ناظر فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والی ہیں تو روس کے علاقے ماسکوں میں قرآن پاک پڑھنے پر پبندی لیکن وہاں کے کئی بچوں کے دلوں پر قرآن حفظ ہے تو اتنی برکات ہیں قرآن پاک کا بہت ہی فائدہ ہے اگر ہم اسے بھی جائز مقصد کے لیے قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے راسی ہو جاتا ہے تو اسی طرح آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے دو صفاتی ناموں کا آپ کے ساتھ رضی پر شیئر کروں گی پھر آپ اللہ تعالی سے جتنا مانگو گے ان دو دنوں میں آپ کو مل جائے گا تو آپ نے یہ عمل روزانہ نمازِ اثر کے بعد کرنا ہے نمازِ اثر کے بعد اس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بہت سے دولت سے نمازے کا تو اللہ کا یہ ایک خوبصورت نام ہے یا قطعہو اور دوسرا نام یا حلیمو تو آپ نے اللہ کی ان دونوں ناموں یا قطعہو یا حلیمو یا قطعہو یا حلیمو ان دونوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی تقریب سے اسی فرقہ کار سے آپ نے اللہ کی ان دونوں ناموں کو تین سو تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آہر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کرنا ہے انشاءاللہ اس مبارک کی برکت سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے اور اس کے تمام کاموں میں آسانی ہوتی ہے رزق میں برکت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلوں کو دور کرماتا ہے اور اگر کوئی کند ذہن ہے تو اس کا ذہن بھی وسیق ہو جاتا ہے جو شخص یہ وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دین اور دنیا سے مالا مال کر دے گا تو وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ گیارہ مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو تیتیس مرتبہ یا پتاہو یا حلیمو یا پتاہو یا حلیمو کو تین سو تیتیس مرتبہ اس کا گھر کرنا ہے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی نیخ حجت کی دعا کرنی ہے اور اس کے آخر میں آپ نے دوبارہ گیارہ مرتبہ درود پاکھ کرنا ہے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے نیخ حجت کی دعا کرنی ہے تو یہ بہت ہی مجرد عمل ہے اس قضیفز signor سے آپ کی بری سے بری جائز حاجت پوری ہوگی آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی ملے گی تو اللہ کی ان دو ناموں کا وزیفہ کریں اس کے بعد آپ اللہ تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو ضرور نمازے گا تو انشاءاللہ ہر کس نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ